بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں جینز کا تبادلہ کر سکے یعنی سیکزو ریپرڈکشن تو یہ جو کنسپٹ ہے اس کو ہم بیالوجیکل سپیشیز کنسپٹ کہتے ہیں اکثر یہی جو ہمارے پاس کنسپٹ ہے نا اسی کے ہم ڈیپنیشن کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرابلمز ہیں کچھ ٹراب ایکشن ہیں وہ کیا ہیں سم آرگنیزن ٹو نارٹ ریپرڈیوز سیکزو لی تو ان جانداروں کا کیا ہے جو سیکزو ریپرڈکشن نہیں کرتے ہیں صرف یہ سیکزو ریپرڈکشن کرتے ہیں کیا وہ سپیشیز نہیں ہے نمبر ون ڈراب ایک تو یہ نمبر ٹو پہ پیلینٹولوجس جو ہیں جو فوسل سٹڈی کرتے ہیں ڈسکرائب سپیشیز آف ایکسٹنگٹ آرگنیزمز اب انہوں نے جو ماضی میں ہمارے پاس جاندار مجود تھے کبھی پھر وہ ایکسٹنگٹ ہو گئے گائب ہو گئے ان کے فوسلز ملے انہوں نے کہا یہ فلانس پیشی سے بلانگ کرتے ہیں یا یہ فلانس پیشی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سپیشی ہے بٹھاو کین دے ٹیسٹ دی ریپرڈکٹیف ٹرائٹیریہ کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ سیکزولی ریپرڈیوز کرتے رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے تیسرے نمبر پہ پاپولیشن آف سی میڈر آرگنیزم ایک ہی طرح کے جو جاندار ہیں میں بھی آئیسولیٹر فرام میچ آجا جب وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا تو کیا وہ بھی سپیشی جو ہے سیکزولی پرڈکشن نہیں کرتے ہیں تو یہ بائیولوجیکل سپیشیز کونسیپٹ ہے ابھی اس کو آپ سنیں ذرا اگلا پوائنٹ ہے ان ڈسکرائبن سپیشیز ٹیکزانومیس یوز مارفلوجیکل اب ٹیکزانومیس جو ہے نا جب سپیشیز کی ڈسکرائبنگ کرتے ہیں ڈسکریپشن کرتے ہیں ڈیٹیل بتاتے ہیں تو ٹیکزانومیس کیا کرتے ہیں اس کی مارفلوجی کو سٹڈی کرتے ہیں اس کی فیزیولوجی کو سٹڈی کرتے ہیں اس کی امرائیولوجی اس کا بیہیوئر اس کے مالیکولر لیول اور ایکالوجیکل کرائیٹیریہ ان کو یوز کرتے ہیں پھر جا کے سپیشی کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ریالائزنگ ڈیٹ آل آف ڈیز ہے جنیٹک بیسس اور یہ بھی ریالائز کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام وجہ جانا وہ جنیٹک ہے جنیٹک بیس کرتے ہیں چاہے مارفلوجی ہے یعنی جو خصوصیات ہمیں نظر آئے ہیں وہ بھی تو الٹی میٹ کسی نہ کسی جنیٹک پر بیس ہی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیزیولوجی جو ہے اسی طرح ایمبریولوجی جو ہے طب یہ ساری کی ساری بیس کر رہی ہے کس کے اوپر جنیٹک ہے اچھا اگلا جو سپیشیس کونسپٹ ہے نا وہ ہے ٹائپ لوجیکل یا مارفلوجیکل سپیشیس کونسپٹ اس کو کہتے ہیں ٹائپ لوجیکل سپیشیس کونسپٹ یا مارفلوجیکل سپیشیس کونسپٹ یعنی ورڈ سے ہی آپ کو شو ہو رہا ہے ٹائپالوجی اس بیسڈ آن مارفالوجی فینو ٹائپ جو ظاہری نظر آ رہی ہے خصوصیات اس پہ بیس کر رہا ہے ٹائپ میتھرڈ میوزیم کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں جن کو پریزرب کیا ہوا ہے وہاں پہ اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو ویرہ سنگل سپیسیمن ٹائپ سپیسیمن اس دی بیسس آر ڈیفائننگ سپیشیس ظاہری خصوصیات دیکھنے پہ یعنی یہ ویسا ہی نظر آ رہا ہے جو فلان سپیشی ہے یہ ویسا نظر آ رہا ہے جو وہ سپیشی ہے یعنی جو ظاہری خصوصیات ہیں تو اس کے بھی ڈراب ایکس ہیں پرابلمز ہیں سیکزول ڈائی مارفیزم سیکزول ڈائی مارفیزم کے بارے میں کیا خیال ہے ٹھیک ہے اب سیکزول ڈائی مارفیزم کیا ہے ڈائی مارف دو شکلیں ہیں دو شکلیں ڈائی کا مطلب دو مارف شکل مارفیزم مارفیزم یعنی میل اینڈ فی میل مائٹ بی اسائنڈ ٹو ڈیفرن سپیشی ہے اب دیکھیں بچے میل دکھنے میں اور طرح کا نظر آتا ہے کسی بھی جاندار میں اور فی میل اور طرح کی نظر آتی ہے تو کیا اس سپیشیس کونسیپٹ کے بارے میں جو ٹائپلوجیکل مارفلوجیکل تو پھر تو یہ ہوا کہ میل علیدہ سپیشی یا فی میل علیدہ ہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا تو یہ ایک پرابلم ہے اسی طرح جیوگرافیک ویریئنٹ یعنی جس طرح جیوگرافیکلی ویریئیشن آتی ہے کھنڈے علاقوں میں جاندار پائے جاتے ہیں انہوں نے ویسی اڈاپٹیشن مونی سپیشیز نے کی جو گرم علاقوں میں انہوں نے ویسی سپیشی کر لی اڈاپٹیشن تو ڈیفرنٹ فارم ویوڈ ایز ڈیفرنٹ سپیشیز تو پھر اس طرح تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اس طرح نظر نہیں آتا تو یہ ڈیفرنٹ سپیشی ہوگی یعنی یہ ایک ڈراؤ بیک ہے اس کے بعد what about life stages کہ جب life stages مطلب embryology کی study جو ہے نا یا بچے جو developmental stages ہیں اس میں پھر کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے جیسے caterpillar butterflies ہیں تو اگر typologically کو ہم مان لیں کہ یہ concept صحیح ہے تو جیسے بچے caterpillar butterfly میں ہم دیکھتے ہیں کہ pupa بنتا ہے egg بنتا ہے star بنتا ہے nymph بنتا ہے larvae بنتا ہے مطلب اس طرح کی جو stages ہیں تو وہ تو ہر stage پہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے تو پھر ان کے بارے میں تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ each variant is called a new species ہم کہیں pupa ایک نئی species ہے larva ایک نئی species alida species ہے nymph alida species ہے تو یہ typological کا problem ہے تو next ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے evolutionary species concept evolutionary species concept اس کے بارے میں اس پیشی is a series of incestor descended population passing through time and space independent of other population کہ ہر سپیشی جو ہے نا وہ اور اس کا incestor جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیلیوں میں سے گزرا ہے جگہوں میں سے گزرا ہے مطلب different time period میں different time zone میں different جو سپیسز ہیں وہاں پہ وہ population جو ہے ایک مقصود سپیشی کی وہ دوسری جو سپیشی ہے کوئی اور اس کی population سے وہ different time frame میں اسے گزرے ہیں each of which possess its own evolutionary tendency and historical fate ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہر کسی کی اپنی ایولوشنری tendency ہے ٹھیک ہے مطلب یہ evolutionary species concept ہے اس کا مطلب بچے کہ ہر سپیشی جو کہ اس کا incestor مطلب پوری population جو ہے وہ different stages میں سے pass on ہوئی ہے اور وہ دوسری جو population ہے کسی اور سپیشی کی وہ ان سے totally different ہے اس کا بھی drawback ہے problem ہے کہ gaps in the fossil record اب ہمیں بہت ساری ایسی organism ماضی میں ملے جن کے ڈانچے جو ہیں نا وہ مکمل نہیں مطلب کہ لنک نہیں کر سکے کہ اس کا origin اس سے ہوا اس کا اس سے ہوا اس کا اس سے ہوا اس کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے fossil نہ بن سکے fossilization نہ ہو سکی تو gaps رہ گئے in the fossil record imposed arbitrary boundaries between species especially those undergoing gradual size shape evolution خاص اور پہ ان کا جو undergoing gradual size shape evolution کہ ان کا size بڑا یا چھوٹا ہوا ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ اس کا size اور ہے اس کا اور ہے اس کی shape اور ہے اس کی اور ہے یہ نہیں یہ evolutionary species concept اگلا species concept جو ہے نا بچے وہ ہے ecological species concept ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا ہے اگر 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 شیئر دی سیم نش آر اڈاپٹی زون نش کس کو کہتے ہوں کیوں جی اگر بچے آپ سے پوچھا جائے ecology میں ہم پڑتے نش نش جو تینہ بچے یہ ہم کہتے profession of an organism یا role of an organism that he playing in the ecosystem کیا رول ہے اس کا جو وہ play کر رہا ہے نش یا بچے پروفیشن کیا پروڈیوسر ہے کنزیومر ہے ڈیکمپوزر ہے کیا ہے اب جو پروڈیوسر ہیں ان کی adaption سیم سب کے پاس chlorophyll ہے سب کو sunlight چاہیے کس مقصد کے لئے گلکوز بنانے کے لئے تو یہ سیم نش ان کے recording جو ہیں یعنی جو یہ species کنسیپٹ کو مانتے ہیں اب اس کے بھی ڈراؤ بیکس ہیں یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس پوائنٹ پہ جا کہ وہ ڈیورج ہوا ہے پروڈیوسر جو ہے اور اس سے وہ نکلا ہے چلے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ پلانٹ کا اوریجن ال جی سے ہوا ہے ال جی جو ہے پلانٹ لائک پروٹیس ہی ہیں لیکن کہاں پہ ہوا ہوا ڈیورج یہ دوسرا پوائنٹ ہے it is not always significant to determine degree to which two or more entities are competing ecology ہیں اچھا اب یہ دیکھیں مجھے جو کنزیومر ہیں ان کی بات لگا لیتے جو گاز کھاتے ہیں جو گاز کھاتے ہیں جیسے ہرن ہے زیبراز ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے جو ہربی wars ہیں تو ان کے درمیان جو ہے کیا ہوتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے ریسورس کے لیے تو ان کے ایک آرڈنگ تو وہ ایک ہی سپیشی ہے ایک تو نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے بچے سپیشی 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 کونسپ تھا آگے ہمارے پاس سپیشی ایشن ہے ٹھیک ہے سپیشی ایشن سپیشی ایشن کی اگر ڈیفینیشن کریں نا پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے سپیشی ایشن is the formation of new species نئی سپیشی بننے کے عمل کو ہم سپیشی ایشن کہتے ہیں دوسرے پوائنٹ میں a requirement of speciation is the is that sub populations are prevented from interbreeding اچھا اس کی requirement پھلا کیا ہے کہ ایک population جو ماضی میں کسی population کا حصہ تھا پھر وہ علیدہ ہوگے اب اتنا علیدہ ہوگی کہ انہوں نے prevent کر دیا interbreed کرنا ایک دوسرے کے ساتھ تو by the passage of time جو ہے وہ سپیشی اتنی چینج ہو جائے کہ اس کو نئی سپیشی ڈیکلیئر کر دیں گے سپیشی ایشن for some reason تیسرا پوائنٹ ہے gene flow between the population اور sub population does not occur جب interbreeding ہی نہیں ہوگی تو gene flow نہیں ہوگا this is called reproductive isolation اس کو ہم reproductive isolation کہتے ہیں word پہ ہی گوھر کریں reproductive isolation کہ وہ reproductively ایک دوسرے سے کیا ہے isolate چوتھا پوائنٹ ہے when populations are reproductively isolated جب population reproductively ایک دوسرے سے علیدہ ہیں nature selection and genetic drift can result in the evolution taking a different course in each sub population اچھا جب وہ reproductiveily علیدہ علیدہ ہے نا یعنی وہ population جب کبھی کٹھی ہوتی تھی پھر علیدہ علیدہ ہوگی پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ interbreed کرنا بھی بند کر دیا reproductiveily وہ isolate ہو گئے تو اب وہ جو پیچز بنے ہیں نا چھوٹی چھوٹی population کا جن کو سب populations کہتے ہیں ان کے اندر نیچر سیلیکشن علیدہ سے ہوگی genetic drift ان کے اندر علیدہ سے ہوگا ہر کسی population پہ سب population پہ جا کے وہ ایکٹ کرے گا نیچر سیلیکشن جنیٹک drift جو ہے چوتھا پانچمہ پوائنٹ ہے reproductive isolation can occur in different ways اب اس کے different ways some farm of isolation may prevent mating farm occurring اب کچھ ایسی فارمز ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ mating کو ہونے ہی نہیں دیا جاتا ہے یعنی mating ہونے ہی نہیں دی جاتی فار اگزیمپل barrier such as rivers are mountains range may separate sub populations مثال کے طور پہ کوئی دریا آگیا درمیان میں دو species علیدہ علیدہ ہوں یعنی دریا پہلے بیٹھا تھا اور وہ دو population جو تھی وہ پہلے کٹھی رہ رہی تھی اچھا وہ انہوں نے مطلب تھوڑی دور جو ہے وہ علیدہ ہوئے دریا نے اپنا رخ بدل لیا ٹھیک ہے اس رخ بدلنے سے اب وہ ایک دوسری species کے ساتھ مطلب دوسری population میں نہیں جا سکتے پہلی دوسری میں نہیں آتا وہ علیدہ ہوگئے اسی طرح پہاڑ کی ایک چوٹی کی طرف جو ہے ایک population دوسری طرف دوسری ہے ہے جاندار سیم لیکن وہ mate نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ تو تھی مطلب geographical isolation type یعنی mating نہیں ہو رہی ہے other farm of isolation may be behavior behavior oral بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ جاندار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ behaviorally ایک دوسرے کے ساتھ made نہیں کرتے وہ علیدہ رہدہ پسند کرتے ہیں speciation میں اچھا پیٹرن جو ہے نا اس کے speciation کے تین ہیں الو پیٹرک speciation پیرا پیٹرک speciation اور sim patrick speciation یہ ہمارے سلیبس میں ہے الو پیٹرک speciation پیرا پیٹرک speciation اور sim patrick speciation تو اس میں سے بڑی مروضی بنتی ہے جب service commission کے ایز اہم ہوتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے یہ الو پیٹرک ہے پیرا پیٹرک ہے یا sim patrick ہے اس حساب سے سب سے پہلے الو پیٹرک speciation کونسپٹ کی اگر ہم بات کریں اس میں ہے کہ الو پیٹرک speciation occur when sub population become geographically isolated from one another جوگرافیکلی وہ ایک دوسرے سے لہیدہ ہو گئے for example a mountain range اور river may be permanently separate member of the population جیسے بچے ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ سلاب آ گیا دریان رکھ بدل لیا یا پہار جو ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے پاتے تو adaptations to different environment اب دونوں علیدہ علیدہ area کی adaptation انہوں نے اپنا آئی genetic drift بھی ان میں different ہوا in the separate population may result in the member not being able to mate successfully وہ ایک دوسرے کے ساتھ mate نہیں کر سکتے ملیں گے تو mate کریں گے even if experimentally reunited یعنی ایک خاص وقفے کے بعد پچاس ساتھ سال کے بعد پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں وہ mate نہیں کریں ساتھ پھر پھر کسی دوسرے تیس چیدی ساتھ ساتھ پھر چیدی پھر ایک ساتھ ایک ساتھ 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 تبدیلی آنے سے وہ ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں کہ یہ کلاسک ایک پرانی جو ہیلوپیٹرک سپیشیئیشن یہ میڈ میں میں نے آپ کو کوس دیا تھا ایولوشن کے بارے وہاں پہ اس کا ذکر ہے ایز ویل ایز ایڈاپٹیو ریڈیئیشن پھر انہوں نے اس سے یعنی ان فورٹین ٹائپ فنچز فنچز چڑھیوں کو کہتے ہیں تو انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈاپٹیشنز کرنا شروع کر دی ایڈاپٹیو ریڈیئیشن کب ہوتی ہے اکرز وین ای نمبر اف نیو فارمز ڈائیورج فارم ان انسیسٹر فارم ریڈیئیشن نکلتی ہے جیسے شوائیں نکلتی ہیں ایک سور سے بس ایسے ہی بچے ان کا انسیسٹر ایک تھا اور اسی سے پھر ساری چودہ قسم کی جڑیا بنی یہ کب ہوتی ہے جب نئے ہیبیٹیٹ میں جایا جاتا ہے تو یہ ہیں وہ چودہ قسم کی ایڈاپٹیو ریڈیئیشن آپ کو دکھائے جا رہی ہے اگل آپ آگاز آئی لینڈ جو ہے اس میں تو یعنی ان کا انسیسٹر پہلے یہاں بھی درمیان میں دکھایا گیا تو پھر جو ہے وہ مایگریٹ کرنا شروع کر گئے کچھ نے انسیکٹ کھانے شروع کیے کچھ نے سیرز کھانے شروع کیے کچھ جو تھے وہ کیکٹس کھاتی تھی اور کچھ جو ہے وہ برڈز اور پروٹس کو کھاتی تھی مطلب چونچ جو تھی وہ بھی اگر آپ ان کی چونچوں کو دیکھیں تو ان کی ہر کسی کی جو ہے بیک یا چونچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ایڈاپٹیشن کی انہوں نے تو فورٹین سپیشیز آف فنچز فنچز پہلے بتایا چڑیا اور اس کی جمع یعنی چڑیوں کو کہتے ہیں ایوالڈ فرام ڈی اوریجنل فنچز تو ان کی ایولوشن ہوئی جو اوریجنل تھی یہ ایک انسیکٹر یہ گلاپا گاز آئی لینڈ آپ نے ایفیسی میں ایولوشن کے چپٹر میں پڑا ہوگا بچے ہم نے بھی اپنے دور میں پڑا تھا تو یہاں پہ ڈارون نے سفر کیا تھا اس لینڈ سے یہ ساری کی ساری نکلی جو انسیسٹرل پنچز تھی نا ہیوینگ مائی ایمیگریٹر فرام ڈی میل لینڈ تو میل لینڈ سے انہوں نے کیا کیا ہجرت کی پروبیبلی ورڈ ڈسٹریپیوٹرڈ امانگ فیو آف ڈی آئی لینڈ آف ڈی گلاپا گا چھوٹے چھوٹے جو آئی لینڈ تھے نا وہ وہاں پہ چلے گے کھراک کے لیے یا بیسے اڈاپٹیشن ٹو ڈیفرنٹ انوائرمنٹ یعنی اب وہاں کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھا سب کی اڈاپٹیشن ڈیفرنٹ تھی اور جنیٹک ڈریفٹ ان دیز سپریٹ اب جب ان کے اندر کیا ہوا جنیٹک ڈریفٹ ہوئی تو انہوں نے سپریٹ کر دیا پاپولیشن میں ریزلٹ ان دی میمبر ناٹ بینگ ایپل ٹو میٹ سکسیسکولی بھی دی اچھا در یہاں سے وہ آئے تھے ان کے ساتھ میٹ نہیں کی ایون اف ایکسپیرمنٹلی ان کو ریجونوائٹڈ بھی کر دیا گیا دی کمبائنڈ فورس آف آئیسولیشن اب کون کون سی فورس لگی آئیسولیشن سب سے پہلی بات تھی وہ ایک دوسرے سے لیدہ ہو گئے میوٹیشن ہوئی بعد میں ان میں چینج ان جنیٹک میک اپ آیا نیچر سیلیکشن پھر نیچر نے بھی جو سروائیول آف دی فیٹس تھا اس کو موقع دے دیا آلاوڑ دی فنچز تو ڈیورج انٹو نمبر آف سپیشیز سپیشلائز فیڈنگ ہیبرٹس ابھی جیسے بتایا کچھ بیج کھاتی ہیں کچھ سنڈیوں کو کھاتی ہیں کچھ فروٹس کھاتی ہیں کچھ برڈس کو کھاتی ہیں آف دی فورٹین سکس فورٹین سپیشیز آف فنچز سکس ایب بیج سپیشلائز فر کرشنگ سیڈز چھے ان میں سے وہ ہیں جن کی چونچ جو ہے وہ ایسی ہیں کہ وہ سیڈ کو کرس کر سکتے ہیں ڈیفرن سائزوں میں ادر فیڈن فلاورز کچھ پھولوں پہ آف دی پرکلی پیر کیکٹس پرکلی کانٹوں کو کہتے ہیں جیسے آج کل کے موسم میں پرکلی ہیٹ تو پرکلی پیر کیکٹس کیکٹس سہرہ میں پایا جاتا ہے آر اون دی فوریس اسی طرح فوریس میں انسیکٹ یا فروٹ کو کھاتی تھی ان کی چونچ جو تھی ویسی ہو گئے یہ دکھایا گیا بچے چھے ترانکے ان کے گروپس بنا گئی اچھا یہ تو تھا الوپیٹرک سپیشیس کونسپٹ جو ہے اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پیرہ پیٹرک سپیشی کونسپٹ اس کے کارڈنگ کیا ہے کہ پیرہ پیٹرک سپیشی ایشن جو ہے اکرین سمال لوکل پاپولیشن یہ چھوٹی اور جو لوکل پاپولیشن جنس کو ڈیم کہتے ہیں ڈیم علاقہ ایک جوہر کے اندر طلاب کے اندر ایک لہر کے اندر فور اگزیمپل مثال کے طور پر ایک خاص پونڈ میں جتنے بھی فراغز ہیں اور آل آف دی سی ارچن کی کائنو ڈرم ہے یہ سی ارچن ان اپرٹیکلر ٹائٹ پول ایک ایک جو لہر ہے ٹائٹ پول میک اپ اڈیم ایک لہر اب اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور لہر آرہی ہے اور وہ جو پیچھے سی ارچن آرہے ہیں وہ الیدہ پاپولیشن بنائے ہوئے ہیں اور جو اگلی لہر میں انڈیویجوال آف اڈیم آر مور لائکلی ٹو بریڈ ویڈ بھن ان آدھر ایک ہی لہر والے جو ہیں ایک ہی لہر کے اندر جتنے انڈیویجوال یا ایک ہی پونڈ میں جو فراغ ہیں وہ آپس میں زیادہ چانس ہے کہ انٹرپریٹ کریں گے دین ویڈ ایڈیویجوال انڈیویجوال یا بڑے بڑی جو لاج پاپولیشن ہے طلاب سے اگر ہم بڑے طلاب کی طرف چلے جائیں بڑی لہروں کی طرف چلے جائیں انڈ بیکاوز دے ایکسپیرینس دی سیم انوائرمنٹ اس کی وجہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ سیم ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں دے آر سبجیکس ٹو سیمیلر سیلیکشن پریشن سب پہ سیمیلر سیلیکشن پریشن اب آخری اس کا جو سلائٹ کا پوائنٹ ہے کہ دینز آر ناٹ کمپلیٹلی آئیسولیٹر دینز جو ہے نا وہ کمپلیٹلی آئیسولیٹر نہیں فرام ایچ اگر بیکاوز انڈیویجول ڈیویلمنٹل سٹیجز آر گمیرز کین موو امانگ دینز آر پاپلیشن اچھا انڈیویجول موو کر سکتے ہیں ایک دینز سے دوسری میں دین دین کا اگر ڈکشنری میں مطلب دیکھے نا تو بنتا ہے محلہ علاقہ تو ایک ایریا سے دوسری جو ایریا میں انڈیویجول جا سکتے ہیں دیورنگ ڈیویلمنٹل سٹیجز جو ہیں یا گمیٹس جو ہیں وہ جا سکتے ہیں ایک ایک لہر سے دوسری میں on the other hand the relative isolation of a d may mean that its member experience different selection pressure than other member of the population لیکن وہاں پہ چلے تو گئے وہاں پہ selection pressure اور different if so speciation کیا رہا اچھا اب نا وہ اپنا محلہ اپنا علاقہ اپنی لہر اپنا طلاب نہیں چھوڑ اور وہ آپس میں خوش آپس میں interpret کر رہے ہیں دوسروں سے نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا نئی سپیشی بنیں جس ہوں پہ کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن نو سرٹن کیسز آن نو کوئی کیسز ملے نہیں ابھی ٹھیک ہے یہ ایک سپیشیشن کا کونسپٹ پیراپیٹرک سپیشیشن is therefore consider of less important in the evolution of animal group than الوپیٹرک مروضی کے point of view سے بچے پیراپیٹرک less common ہے کس کی نسبت الوپیٹرک کی نسبت یہ یہاں بھی بچے ڈیم کی مثال دی گئی یہ دیکھیں جو گرین کلر لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو نظر آرہے کر سر سپیشی ون ہے گرین کلر کی نظر آرہی ہیں یعنی یہ ایک مین پاپولیشن ہے اور یہ سپیشی ٹو ہے بلو کلر کے نظر آرہے ہیں آپ کو اور یہ درمیان میں مکسنگ ہو گئی ہائیبرڈ زون بنائے دونوں کے ملنے سے ٹھیک ہے تو یہ نئی سپیشیز مطلب بن گئے اچھا سیمپیٹرک سپیشیشن جو ہے تیسرا کونسپٹ تھرڈ کاند آف سپیشیشن کارڈ سیمپیٹرک اکر ویدینہ سنگل پاپولیشن ایک ہی پاپولیشن کے اندر ہوسکتے ہیں ایون دو اورگنیزم آر سیمپیٹرک بیسیل می بی ریپردکٹیویی آیسولیٹر ریپردکٹیویی آیسولیٹر ہوتے ہیں ان آرڈر تو دیمانسٹریٹ سیمپیٹرک سپیشیشن ریسرچر مستیمانسٹریٹ دیو سپیشیشیشیر ایک کامن انسیسٹر اچھا انسیسر ایک ہوتا ہے ماضی میں اور دین دیو سپیشیز اروز بیڈاوٹ اینی فاموجرہ جوگراثکل آئیسولیشن پھر کسی بھی جوگراثکل آئیسولیشن کے بغیر کیونکہ یہ ایک ہی پاپولیشن میں ہو رہا ہے تو یہ علیدہ ہو گیا ہے دیو سپیشیلی ڈیفیکل تو دیو سپیشیشیشن جو یہ کہا گیا نا کہ دیو سپیشیشیشن کیسے لیدہ ہوئے تو یہ بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے دیو سپیشیشن آرڈیفیکل تو ری کنسٹرکٹ بیکوز کرنٹ ایکالوجیکل انڈ سیلیکٹی فیکٹر می ناٹ ریفیکٹ دوز پریزنڈ انڈی ایولوشنری پاس تو ڈیرائیونگ فور جو اسپیشیشن کی اس کو بتانا یہاں پہ مشکل ہے یہ کی پاپولیشن میں چونکہ سارے میمبر جو رہ رہے ہیں تو کس طرح وہ نئی سپیشی بن گئے تو یہ بیان کرنا مشکل ہے تو یہاں پہ ایک مثال دی ہے یہاں پہ آپ اس ویگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیگو برڈ ہے انڈیگو ہم نیلا کلر جو ہے جیسے نیل ہوتا ہے فرام افریقہ سجز سیم پیٹرک سپیشیشن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سیم پیٹرک کو فالو کرتا ہے انڈیگو لے دیئر ایگز انڈی نیس آف ادھر برڈ سپیشیشن یہ کیا کرتے ہیں اپنے انڈے جو ہیں کسی دوسرے کے گونسلے میں دے دیتے ہیں they are called brute parasite ان کو brute parasite کہتے ہیں brute brute جیسے breeding سے ہے when egg hatch جب انڈے نکلتے ہیں انڈے تو اس کے تھے لیکن نکالے کسی اور نے اس میں سے مطلب hatching کروائی بچے نکالے جائے ہیں انڈیگو برڈ chicks learn the song of the whole species that rears them جاری بات ہے وہ سمیتا کہ یہ اس کے اپنے ہی بچے ہیں تو وہ ان کو songs بغیرہ سکھاتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں تو mating is then more likely to occur between انڈیگو برڈ reared by the same whole species تو زیادہ کیا ہوگا کہ mating ان کے درمیان ہو جنہوں نے پالا ہے اس کو تو molecular evidence suggests that genetic differences between species that are compatible with the recent origin and sympathetic تو لیکن molecular genetic کے لیے genetic کی اگر بات کریں وہ تو اس سے totally different ہے تو یہاں آپ یہ sympathetic speciation کی بات کی گئے تو یہ speciation کا concept سے بچے سب سے زیادہ الوپیٹرک کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ الوپیٹرک کو مانا جاتا ہے speciation concept کو بچے تو یہ تو تھے ہمارے species اور speciation concepts یا کمیلر اینڈ ہارلے کی بک جو ہے نا اسی سے لیے گئے ہیں بچے تو problems ہیں اس میں چونکہ اس پہ ابھی کام نہیں ہوا اتنا یعنی evidences جو ہے نا موجود نہیں ہیں چونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے آپ کو information ہونے چاہیے تو اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہے بچے اللہ حافظ ہمارے سال آپ کے پہلے گزید شکریہ مستحبه